امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ کے برڈز بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام برڈز کو خیر و افیت کے ساتھ رکھے آپ اپنے تمام برڈز کا صدقہ وغیرہ لازمی دیتے رہ کریں تو چلیں بات کو شروع کرتے ہیں آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہوگا آج ہم ایک اور ایک نارمل سی مطلب ہے تقریبا ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ پرابلم ہوتا ہے یہ جو آپ کے جو پیرٹس ہوتے ہیں ان کے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہوگا جیسی میں نے پکچر لگائی ہوئی ہے مطلب ہے توتوں کے پر جو ہیں وہ بلکل ہی جھڑ جاتے ہیں آج ہم دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم بیماری کا حل تو جاننا ضروری ہے ہی ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم جانے کہ یہ بیماری ہوئی کس وجہ سے ہے تاکہ نیکس ٹیم ہم احتیاط کریں اور بیماری ہوئی نہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو سب سے پہلی میری آپ تمام بھائیوں سے ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو فائدہ بھی دیتی ہوں گی آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا حصلہ بڑھے اور میں مزید آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز لے کر رہا ہوں ویڈیو کو دیکھا کریں اور اس کو لائک بھی کر دیا کریں اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگے تو چلیں بات کو شروع کرتے ہیں دیکھیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ہم دو عصوں میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دو عصوں میں ہوگی پہلے عصے میں ہم بات کریں گے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے دوسرے عصے میں بھی ہم یہی بات کریں گے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے لیکن پہلے عصے میں میں رنگ برنگی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جس وجہ سے یہ بیماری آتی ہے اور دوسرے عصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وائرس کی وجہ سے جو بیماری آتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہوتا ہے وائرس اور ایک ہوتا ہے آپ کی بیتیاتی تو یہ دونوں چیزیں ہم ڈسکاس کریں گے کہ اگر وائرس کی وجہ سے پر جڑیں تو پھر کیا کرنا چاہیے اور اگر آپ کی کسی بیتیاتی کی وجہ سے پر جھاڑے ہیں تو اس کا کیا حال ہے تو پہلے ہم بیتیاتی کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم آگے بات کریں گے وہ وائرس کیا چیز ہے دیکھیں توتے کے پر جو ہیں یہ جڑنا شروع ہو جائیں گے کس طریقے سے جب آپ اس کو میٹھا کھلائیں گے زیادہ میٹھا جب آپ اس کو اپنے پیرٹ کو جو عموماً لوگوں نے گھر میں پالنے کے لیے توتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو بچپن میں ٹافیاں چاکلیٹس وغیرہ یہ وہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو میٹھی چیز آپ نے اپنے توتے کو بلکل بھی نہیں دینی اور دوسرا آپ نے نمک والی چیز بلکل اپنے توتے کو نہیں دینی یہ سالن ہو گیا یہ اس طرح کی چیزیں آپ نے اپنے توتوں کو نہیں دینی یہ اس کے پروں کو خراب کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہو گیا اور اگر آپ اس طریقے سے ان کو مٹھا دیں گے تو وہ ریکاوریبل ہے وہ پار یہ اپنے ریکاور کر سکتا ہے آپ کو میں ابھی ویڈیو ساتھ پکچر میں آپ کو میں دکھا بھی رہا ہوں گا کہ یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو پروں کی آلت ہوئی ہوئی ہے یہ مٹھا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے اگر اس کنڈیشن میں آپ کا برڈ تو آپ اس کا مٹھا چھوڑیں اور اس کو دانے پہ اور فروٹ اور سبزی پہ رکھیں تو انشاءاللہ وہ پار اپنے ریکاور کر جائے گا ٹھیک ہو گیا دوسری چیز ہوتی ہے کلشیم کی کمی ہوتا کچھ یوں ہے کہ برڈ جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے پر صاف کرتا ہے مو مارتا ہے جب وہ پر صاف کرنے کے لئے مو مارتا ہے تو اس کو اپنے پروں میں نمکین نمکین ان کی کلشیم ٹائپ چیز نظر آتی ہے اب چونکہ اس میں کلشیم کی کمی ہوتی ہے تو وہ اور اور زیادہ پار اپنے نوچنے شروع کر دیتا ہے اور نوچتے 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 کہ کرتے کرتے وہ اپنے کافی زیادہ پار کھانا شروع کر دیتا ہے ان میں سے مطلب وہ کلشیم لینا شروع کر دیتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا پرٹ جو ہے وہ بلکل گنجا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس چیز کا حال کیا ہے کہ آپ اپنے پرٹ کو کلشیم بھرپورت آداد میں دیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ کرتے کرتے اس کو عادت لگ گی نا تو اب اس میں کلشیم کی کمی پوری بھی ہوگی تو وہ پھر بھی اپنے پار نوچے گا ٹھیک ہو گیا اور اس نہ توڑتا چلا جائے گا تو آپ اپنے برڈ کی کلشیم کی کمی کو پورا کریں ٹھیک ہے اس کو کلشیم بھی دیا کریں کلشیم کے لیے میں نے پہلے اپنی ایک فوڈ کی ویڈیو میں بتایا کہ کلشیم کس طریقے سے دینا ہے اس کے علاوہ آپ ایسی سبزیاں اور فروڈ دیں جن میں کلشیم ہو یا اس کے علاوہ وہ مچھلی کی جھاگ ملتی ہے وہ پاورڈر بنا کر اپنے پیرٹس کو دے سکتے ہیں مطلب آپ نے ان کے میں کلشیم کی کمی پوری کرنی ہے اور پھر آگے اگلی بات کہ لیٹس پوز اگر ان کو عادت لگ جاتی ہے پار کھانے کی ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں بشاک آپ کلشیم کی کمی پوری کریں آپ تو ان کو عادت لگی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے سمپل ایک گتہ لینا ہے ایک گتہ لینا ہے کپیاں کتابوں کا جو گتہ ہوتا ہے وہ آپ نے گتہ لینا ہے اور اس کو آپ نے اتنا 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 چوڑا اور اتنا لمبا جتنا ہمارا ایک سکیل ہوتا ہے اتنا سا کاٹ کے آپ اس کے گلے میں اس طرح کر کے کالر بنا کے یہاں پر سٹیپل لگا دیں یا آپ ٹیپ سے اس کو کر دیں مطلب آپ نے ایک کالر سا بنا دینا ہے اس ٹھیکے کا کالر بنانا ہے کہ اس کا موں جو ہے وہ اپنے پروں کی طرف نہ جا سکے آپ نے کالر بنا کے اس کے گلے میں ڈال دینے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ کالر بن جائے گا تو اب اس کا موں جو ہے وہ پیچھے پروں کی طرف نہیں جا سکے گا اور آہستہ 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 اس کی یہ عادت ختم ہو جائے گی پھر آپ وہ کالر نکال دیجئے گا ٹھیک ہوگئے سمجھا گی اس کے علاوہ کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ الویرہ کی جل لگائیں اوپر تو اس کا بھی ذائقہ کڑوا کڑوا سا ہوتا ہے تو پھر اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے لیکن ان سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کالر لگا دیں جس سے اس کی دیکھئے گا کالر اتنا ٹائٹ نہ لگائے گا کہ اس کا گلہ ہی بند ہو جائے ٹھیک ہے آپ کالر لگائیں گے وہ چیخے گا چلائے گا شروع شروع میں ایک دو دن اس کو بڑی پرابلم ہوگی لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے پر نوچنا چھوڑ دے گا ٹھیک ہو گیا سمجھ آئے گی تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے برڈ کی ڈائٹ اچھی رکھیں ٹھیک ہے اس کو دانہ پانی فروٹ سبزیاں یہ چیزیں لازمی اچھی دیں یہ آپ اچھی دیں گے تو ان کے پر کمزور ہوں گے سوری طاقتوار ہوں گے اور ان میں شائننگ بھی آئے گی ٹھیک ہو گیا بچپن میں جو آپ چھوٹا بچہ لیتے ہیں اس کو سری لیک وغیرہ اب مت یوز کروائیں سری لیک کی وجہ سے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے پر اسی طرح جڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو حل بتا دیئے ہیں آپ نے احتیاط بھی بتا دیا اور آپ کو حل بھی بتا دیئے ہیں کہ اگر یہ یہ کنڈیشن ہو تو آپ نے کیا کام کرنے ہیں آپ اپنے برڈ کو نوٹ کریں اگر وہ اپنے پروں کو زیادہ نوچنا شروع کر دی ہے اس نے ٹھیک ہے اور اس کو وائرس نہیں ہے وائرس کی نشانیاں کیا کیا ہیں وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں اگر اس نے اپنے پر نوچنا شروع کر دی اور اس کو وائرس وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کام کریں پھر اس کو گلے میں کالر وغیرہ ڈال دیں اور اس کا اچھے سے خیار رکھیں اس کو مٹھی چیزیں بلکل بھی نہ دیں اس کو صرف دانہ فروڈ سبزی وغیرہ دیں انشاءاللہ اس کے فیدرز کا مسئلہ نہیں آئے گا اب چلتے ہیں وائرس کی طرف جو بہت زیادہ عام ہے سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ اس بیماری کا اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر یہ آپ کے پیرٹ کو لگ گیا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ اسی طرح آپ کا پیرٹ رہے گا اب یہ اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے دیکھیں یہ وائرس آتا ہے دوسرے برڈ سے بھی آ جاتا ہے پلاس پیرنٹس کی وجہ سے بھی آتا ہے اسی لیے آپ جب بھی برڈ چکس بائے کریں تو اس کے پیرنٹس کو لازمی دیکھیں کہ کیا اس کے پیرنٹس کے پرشار تو نہیں جھڑے ہوئے پراپر اچھی تعداد میں کوئی ان کو وائرس بغیرہ تو نہیں ہے یہ چیزیں چیک کر کے پھر ہی آپ وہ لیں چیک لیں یہ وائرس پیرنٹس سے بھی آتا ہے ویک بلڈ لائن کی وجہ سے یہ فوراں اٹیک کرتا ہے اب آپ کو پتا کیسے چلے گا آپ چک لے کر آئیں گے اسی لیے کہا جاتا ہے بہتر ہے اگر آپ لیڈنگ پرپس کے لیے لے رہے ہیں تو پٹھے لیں جب آپ چک لے کر آئیں گے جو مہنگے مہنگے تو ہوتے ہیں جب آپ چک لے کر آئیں گے اب ہوگا کیا کہ وہ جب آپ کے چک دو مہینوں کے ہوں گے ٹھیک ہے ڈیڑھ دو مہینوں کے مطلب ان کے فیدرز وغیرہ پورے ہو جائیں گے اب آپ چیک کیجئے گا اپنے برڈ کو ہاتھ میں اٹھائیے گا تو اگر آپ کا ہلکا سا بھی پروں کو ہاتھ لگا تو اس کے پر اس طرح نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے ایک دم کا پر سب سے پہلے وہ دم کے پر گرائے گا ٹھیک ہے کیونکہ دم کا پر کافی لمبا ہوتا ہے وزنی ہوتا ہے اور ان میں طاقت نہیں ہوتی وائرس کی وجہ سے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے وہ دم گرائے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کی دم پر یوں ہاتھ پھیر کے چیک کریں جب بھی آپ برڈ لیں ٹھیک ہے تو اس کی دم پر یوں ہاتھ پھیر کے چیک کریں تھوڑا سا ٹائٹلی اس کو کھینچے ٹھیک ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی لیکن اگر اس کو وہی وائرس ہوا تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اس کی دم ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے یہ اپنی دم گرائے گا پھر اپنے کندے کے پر بھگلوں کے پر یہ سارے وہ آستہ آستہ گرانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کو وہ والا وائرس تو نہیں ہے اگر یہ والا وائرس ہے تو اس کی کوئی علاج نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو باقی برڈ سے بھی بچائیں ٹھیک ہو گیا اگر تو وائرس ہے تو پھر آپ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے اگر وائرس نہیں ہے مطلب جو میں نے کنڈیشنز بتائی ہے یہ آپ کے اس کے برڈ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اگر وہ دوسری جو میں نے آپ کو پہلے پکچر دکھائی ہے میں بھی آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں اگر یہی والی کنڈیشن ہے تو پھر اس کا علاج پوسیبل ہے کیونکہ یہ میٹھے کی وجہ سے لیکن اگر وائرس والی کنڈیشن ہے یہ آپ پکچر دیکھیں یہ والی کنڈیشن ہے یہ وائرس والی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ صرف احتیاط کر سکتے ہیں اس کو اپنے باقی برڈ کے ساتھ بھی بچائیں امید کرتا ہوں آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی دے گی محسن جعفری کو دعاوں میں یاد رکھی گا